اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں ناصر سیال اور آپ دیکھ رہے ہیں ناصر اردو ٹیک یوٹیوب چینل تو فرینڈز اگر آپ ٹک ٹاک کر رہے ہیں تو لازمی آپ نے اس ویڈیو کو بات کرنا ہے سٹارٹس لے کر آخر تک آپ نے دیکھنا ہے میں آج آپ کو پرائیویسی سیٹنگ کے بارے میں بتاؤں گا تھوڑی سی ڈیٹیل کے ساتھ اور ٹک ٹاک میں جو پرائیویسی سیٹنگ ہے اس کو ہم کس لیے یوز کرتے ہیں وہ طریقہ میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتانے والا ہوں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ناصر اردو ٹیک یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں پھر شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو فرینڈز سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ٹک ٹاک اکاؤنٹ کو اوپن کر لیں جیسے یہ ٹک ٹاک اکاؤنٹ کو آپ اوپن کرتے ہیں تو آپ کے سامنے کچھ سر سے ویڈیو سٹارٹ ہو جاتی ہیں تو اب سب سے پہلے آپ نے جو کام کرنا ہے یہاں پر آپ کو رائٹ سائٹ پر نیچے آپ دیکھیں یہاں پر می کی آپشن نظر آ رہی ہے جیسے ہی آپ یہاں پر کلک کرتے ہیں اوپر آپ کو تھری ڈاٹس نظر آ جاتے ہیں آپ نے جس یہاں پر کلک کرنا ہے تھری ڈاٹس کے اوپر اور یہاں پر ہمارے پاس پرائیویسی کی آپشن موجود ہے آج ہم پڑھنے والے ہیں کہ سیکھنے والے ہیں کہ پرائیویسی اکاؤنٹ کے بارے میں کہ ہم اس کوئی سیٹنگ وغیرہ اپنے اکاؤنٹ کی کس طرح سے کر سکتے ہیں تو فرینڈ سب سے پہلے ہے ہمارے پاس پرائیویٹ اکاؤنٹ اگر آپ اس کو انیبل کر دیتے ہیں تو سوچ ٹو پرسنل اکاؤنٹ سے یہ پرائیویٹ اکاؤنٹ ہو جائے گا اس کا کیا یہ فیدہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ویڈیوز کو کوئی بھی واش نہ کر پائے جسے آپ اجازت دیں وہ آپ سے اجازت لے تو تب جا کر وہ آپ کی ویڈیوز کو واش کر پائے گا اور آپ کو فالو کر پائے گا یہاں پر لکھا ہو ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ جسے چاہیں گے اجازت دیں گے وہ آپ کو فالو کر پائے گا اور آپ کی ویڈیوز کو واش کرے گا جو آپ کے موجودہ فالورز ہوں گے ان پر کوئی اثر نہیں پڑے گا suggest your account to others یہاں پر اگر آپ suggest to account others پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو contacts ایک option نظر آتی ہے اگر آپ کے پاس یہ off ہے تو اس کو آپ نے on کر دینا ہے اس کا کیا فیدہ ہے وہ میں بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ کے جو friends ہیں ان کے موبائل فون کے اندر کوئی number ہے آپ کا phone number موجود ہے تو یہ ٹک ٹوک ان کو suggest کرے گا کہ اس بندے کا اکانٹ ہے اسے فالو کیجئے اگر وہ بندہ فالو کرے گا آپ کو تو آپ کا اکانٹ کیا ایک follower بڑھ جائے گا تو facebook friends اس کو بھی آپ نے enable کر دینا ہے allow کر دینا ہے اگر یہ off ہے تو اس کو بھی آپ نے on کر دینا ہے کیونکہ آپ کی جو facebook friends ہوں گے ان کو بھی suggest کیا جائے گا کہ اس بندے کی اکانٹ کو آپ check کریں اور اس کی ویڈیوز کو باج کرنے کے ساتھ اسے فالو کیا جائے user with mutual connection اس کو بھی آپ on کر دینا ہے یہ بھی آپ کے حق میں ہے اور users who open are send share links friends اگر آپ ان کو enable کرتے ہیں تو آپ users who open are send share links یہاں پر نیچے لکھا ہوگا کہ when switched on your account will be suggested to users when you open a share link اور when other user open your share link یعنی آپ کے جب link کو share کیا جائے گا تو آپ کے جو users ہوں گے وہ ان کو فالو کریں گے ان کو suggest کیا جائے گا کہ اس کانٹ کو فالو کریں نیچے آتا ہے synchronous contacts and facebook friends اس کا بھی یہی طریقہ ہے کہ اگر آپ ان کو allow کر دیتے ہیں synchronize کر دیتے ہیں تو آپ کے جو ٹک ٹک اکاکنٹ ہے وہ suggest کرے گا آپ کے دوستوں کو کہ یہ بندہ جو ہے اس پر ٹک ٹک پر موجود ہے آپ اس کو فالو کیجئے ان دونوں کو آپ نے on کر دینا ہے اگر یہ off ہوں نیچے آ جاتا ہے یہاں پر لکھا ہو ہے personalization and data use of ٹک ٹک activity for ad targeting یہ آپ کے مطلب کام کی چیز ہے بھی اور نہیں بھی یہاں پہ آپ کو add وغیرہ دکھائے جائیں گے اگر آپ ٹک ٹک پر add دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ اس کے لئے option موجود ہے اگر آپ اپنے ٹک ٹک کا جو data ہے وہ copy کرنا چاہتے ہیں اس کا ایک copy لینے چاہتے ہیں تو download your data پر click کریں گے تو آپ کی جو ٹک ٹک پر جتنے بھی ویڈیوز ہوں گی ان کا جو data ہوگا یا profile activity ہوگی app setting ہوگی اس کا data آپ کو یہاں پر request data پر آپ click کریں گے تو اس request چلی جائے گی ان کو اور آپ کا جو مطلب کہ data ہے ٹک ٹک کا وہ آپ کو pdf فائل میں مل جائے گا نیچے آ جاتے ہیں آپ کے سامنے add authorization اگر آپ third party کو allow کرتے ہیں کہ آپ کی جو ویڈیوز ہیں ان پر add چلایا جائیں تو آپ یہاں سے اس کو on کر سکتے ہیں تو نیچے آ جاتے ہیں download speed یہاں پر ہم click کرتے ہیں یہاں پر اس کو اگر enable کرتے ہیں یا پھر اس کو disable کرتے ہیں تو آپ کی ویڈیوز کو اگر آپ اس کو بند کر دیتے ہیں تو آپ کی ویڈیوز کو کوئی بھی download نہیں کر پائے گا اگر آپ اس کو allow کر دیتے ہیں تو یہ آپ کی ویڈیوز کو جتنے بھی آپ کی ویورز ہوں گے وہ ویڈیوز کو download کر پائیں گے کمنٹ میں جاتے ہیں یہاں پر آپ allow کر سکتے ہیں اپنے friends کو کہ کون کون بندہ آپ کو جو کمنٹ ہے وہ کر سکتا ہے اگر آپ everyone کریں گے تو ہر بندہ آپ کو کمنٹ کر پائے گا friends پہ صرف آپ کے جو followers ہوں گے وہ آپ کو کمنٹ کر پائیں گے no one پہ کلک کریں گے تو کوئی بھی آپ کی ID پر کمنٹ پر نہیں کر پائے گا آپ کی ویڈیوز پر کمنٹ نہیں کر پائے گا filter all کمنٹس یہاں پہ صرف وہی جو آپ کے مطلب جو کمنٹس ہوں گے صحیح ہوں گے وہ آئیں گے اور filter spam offensive کمنٹس یہ بھی وہی ہیں کہ اگر آپ کو غلط کمنٹ کوئی کرتا ہے تو اس کو آپ اپنی مرضی سے approve کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے filter keywords یہاں پہ اگر filter کر دیتے ہیں تو یہاں پر جو keywords آپ لکھیں گے وہ keywords یہاں پر approve نہیں ہوں گے review filter کمنٹس اس لئے یہاں پر یہ option بھی موجود ہے کہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کو کس کا کمنٹ آیا ہے آپ اسے enable کریں گے تو آپ کو log کیا جائے گا following list ہے یہاں پر کون کون دیکھ سکتا ہے آپ کے followers کتنی ہیں تو یعنی آپ نے کتنے بندوں کو follow کیا ہوا ہے تو وہ آپ یہاں سے select کر سکتے ہیں everyone یا only me میں نے only me کیا ہوا ہے کہ میرے following جو ہے وہ کوئی بھی نہ دیکھ سکے تو آگے do it اگر ہم do it کرتے ہیں تو یہاں پر option موجود ہیں کہ آپ کو کون کون بندہ ڈیوٹ کر سکتا ہے آپ نے اپنی مجھے سے select کر لینا stitch یہاں پر بھی option ہے کہ آپ کون کون stitch کر سکتا ہے like videos میں یہاں پر وہاں پر نظر آئے گا کہ آپ نے کن کن ویڈیوز کو like کیا ہوا ہے direct message پر اگر آپ direct message مجھے نہ بھیجے block accounts پر آپ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ نے جس account کو block کیا ہوگا وہ یہاں پر شو ہوگا تو یہ تھی privacy setting options امید کرتا ہوں چھوٹے سی ویڈیو تھی آپ کو پسند دی ہوگی ملتے ہے next ویڈیو میں تب تک اجازت دی جی اللہ نگے بان